رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقْلُوفُ فَمِسْوَائِمِ أَتْيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ روزدار کے مو سے جو تھوڑی بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے آپ کو پتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو بھلی آپ نے مسواک کیا ہو برش کیا ہو لیکن پھر بھی ایک طرح کی ایک سمیل آتی ہے اچھا کئی لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں ایسے نہیں کہا گیا ہے بلکہ مو کو صاف رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے تو برش کریں یا مسواک کریں لیکن یہ جو ہوتا ہے جب پیٹ بھوکا رہا ہوتا ہے تو یہ جو آتی ہے سلائٹ سمیل یہ پیٹ سے آتی ہے یہ کوئی مو کے ڈینٹل سمیل نہیں ہوتی ہے یہ پیٹ سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے پتائے چلا کہ جو انسانوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ لگتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے محنت کو کہ محنت کیا قربانی دی اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے خانی کو چھوڑا پانی کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے یہ سرفیشل چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیا چیز اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ حقیقی چیز کو جانتا ہے حقیقی چیز سے خوش ہوتا ہے